الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ قسم کے کفارے میں روزے اسی وقت کفائد کریں گے جب کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے یا غلام ازاد کرنے کی طاقت نہ ہو سوال کیا گیا ہے میرے والد نے ہمارے کسی عزیز کو یہ قسم دی کہ جو کچھ اس نے باتیں بتلائی ہیں وہ کسی کو نہیں بتلائے گا اس کے دو دن بعد ہی میرے والد نے اپنی قسم توڑ دی اور ساری باتیں بتلا دیں اس سے ہمیں بہت صدمہ پہنچا اب میرے والد صاحب پر قسم کا کفارہ پڑ گیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنے والد کی طرف سے تین روزے رکھ سکتا ہوں اس لیے کہ میرا والد قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے روزے نہیں رکھنا چاہتا ان کا کہنا ہے کہ سخت گرم موسم اور شوگر کے مرض کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا یاد رہے کہ انہوں نے مکمل رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے الجواب بیعون اللہ سبحانہ وتعالی اول قسم کا کفارہ اللہ رب العزت نے یہ مقرر کیا ہے کہ گردن آزاد کرنا یا دس مساکین کو کھانا کھلانا یا دس مساکین کو کپڑے پہنانا جو ان میں سے کسی ایک کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو وہ تین دن کے روزے رکھے گا جیسے کہ فرمانے باری تعالی ہے لا یوآخذكم اللہ باللغو في ایمانكم ولیکن یوآخذكم بما عقدتم الایمان فکفارته اتعام عشرة مساکین من اوسط ما تتعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقب فمن لم یجد فصیام سلاسة ایام ذالک کفارت ایمانكم اذا حلفتم واحفظ ایمانكم کذالک یبین اللہ لکم آیاته لعلكم تشکرون اللہ رب العزت تمہاری محمل قسموں پر گرفت نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان پر ضرور معاقضہ کرے گا اگر تم ایسی قسم توڑ دو تو اس کا کفارہ دس مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا ہے جو تم اپنے اہل و ایال کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہنا دو یا ایک غلام کو آزاد کر دو اور جس میں اتنی طاقت نہ ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھا کر توڑ دو اور بہتر یہی ہے کہ اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اللہ رب العزت اسی طرح تمہارے لئے اپنے احکام کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو سورة المائدہ آیت نمبر 89 اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روزوں کے ذریعے قفارہ دینا اسی وقت درست ہوگا جو دس مساکین کو کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور قسم کے قفارے کی مزید تفصیلات جاننے کے لئے سوال نمبر 45676 کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے دوم اگر آپ کے والد صاحب کھانا کھلانے یا کپڑے پہنانے یا غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن روزوں کی طاقت ہے تو ایسی شکل میں ان پر روزے رکھنا ضروری ہیں آپ ان کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتے کیونکہ جو شخص پورا رمضان روزہ رکھ سکتا ہے وہ تین دن مسلسل یا الہدہ الہدہ روزے آسانی سے رکھ سکتا ہے اور اگر بالفرض روزے رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو روزے ان سے ساکت ہو جائیں گے شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر انسان پر قسم کا کفارہ پڑ جائے اور اس کے پاس کھانا کھلانے اور روزہ رکھنے کی بھی استطاعت نہیں ہے تو روزے اس سے ساکت ہو جائیں گے کیونکہ فرمان باری تعالی ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ یعنی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈرو اسی طرح اللہ رب العزت کے فرمان لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسَعَهَا یعنی اللہ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا اور تیسری دلیل نبی علیہ السلام کے فرمان جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو ان دلائل کی وجہ سے اس پر کچھ بھی لازم نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک اصول ہے کہ واجب کی ادائیگی اگر نہ ہو سکے تو واجب کا متبادل ہونے کی شکل میں متبادل واجب ہوتا ہے اور اگر کوئی متبادل نہ ہو تو کچھ بھی لازم نہیں آتا اور اگر متبادل پر بھی عمل نممکن ہو تو واجب مکمل طور پر ساکت ہو جائے گا ریفرنس کے لئے دیکھئے فتاوہ نورن علی الدرب بہرحال آپ ان کی طرف سے روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ کفارے کا انہیں سے مطالبہ کیا گیا ہے مؤسسة الشیخ محمد صالح المنجد المملكة العربیت السعودیہ فتوہ نمبر دبل ون زیرو ٹو فائف زیرو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ